السلام علیکم میرا نام ابو بکر صدیق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دبائیس کا ہی دوستو مجھے ایک دوست نے واتس اپ پہ میسج کیا کہ ابو بکر بھائی میں اپنا ابو دبی کا جو ہے ورک ویزہ جو ہے وہ اپلائی کیا ہے تو مجھے میرا ایجنٹ جو ہے وہ بول رہا ہے کہ آپ کا جو میڈیکل فنگر پرنٹ اور جو سٹیکر ویزہ ہے وہ پاکستان میں ہی لگے گا تو کیا یہ بلکل سچ بات ہے یا اس میں کسی قسم کا کوئی فراد ہے تو آج اس کے والے سے اس وڈیو میں میں آپ کو کمپلیڈ انفارمیشن دوں گا تو جو دوست میرے چینل کے اوپر نہیں ہے تو وہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیلے گن پر کلک کر لیں اور نیچے ایک چھوٹا سا کومنٹ کر دیں تاکہ میری ہر آنواری وڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیے چلتے ہیں ہمنا ٹاپی کی طرف دوستو بات کرتے ہیں یو ای کے ورک ویزے کی تو وہ دوست جنہوں نے اپنا دبائی کا ورک ویزہ جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے پاکستان میں بیٹھ کر تو ان دوستوں کے جو فنگر پرنٹ میڈیکل اور سٹیکر ویزہ ہے وہ یو ای میں انٹری کے بعد ہی ہوگا تو جن دوستوں نے دبائی کے علاوہ شارجہ ابودبی امالکوین فجیرہ کسی بھی ریاست میں دبائی کے علاوہ اپنا ورک ویزہ جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے تو ان دوستوں کا پاکستان میں ہی میڈیکل فنگر پرنٹ اور سٹیکر ویزہ لگے گا تو اس لیے اگر آپ کا ایجینٹ آپ کو بور رہا ہے کہ آپ کا ابودبی کا ورک ویزہ ہے تو آپ اپنا جو ہے میڈیکل فنگر پرنٹ اور سٹیکر ویزہ پاکستان میں لیں گے تو یہ اس کی بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ابودبی امالکوین فجیرہ شارجہ مطلب کہ دبائی کے علاوہ جتنی بھی ریاستے ہیں ان کا جو ویزہ ہے اب پاکستان میں ہی لگے گا تو دوستو یہ دی چھوٹی سی انفارمیشن میں نے سوچا میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ جو دوست اس حوالے سے پرشان ہے تو ان کی یہ پرشانی دور ہو سکے ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں مجھے دے اجازت اللہ حافظ